پاچھلے پچھ گوگے گولو اس گھلے عام کیا تھنڈے ہو رہے ہیں کلیجے کو تھنڈ پاڑ جاتی ہے میں انہاں ہم چوکلو دے گوگا آپ تھنڈا ہو جانتا ہے کیا مزے کا موسم ہے عام چوسنے والا آئے 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 او تو چونسہ مل جاوے آئے 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 ہوف اور اپنا ظلوی صاحب جی سر کپڑے دے جوتی لاگ دے اسی چونسے دے بیچ باڑ جاؤ اور اسی گٹے کتروں کے باہر لیا وہ اور باقی سارا چونسہ کھا لیا گٹے کنوں تو میں اندرو ہیں جی تا کالا مانگا جو میں پانی جو باندھ گڑی کڑی دی میں کہتا ہوں جی کہ آج کل آم جو ہے نا آم جی جی وہ میں تو ریڑی پہ پڑے ہوئے بھی دیکھتا ہوں تو میں سکوٹر آئیستہ کر کے ان کو سلام کر لے جناب آم صاحب چونسے کے نام پہ تم یہ دیکھو کہ بیچا کیا کے جا رہا ہے کالا چونسہ چٹا چونسہ موٹا چونسہ پتلا چونسہ پتہ نہیں کیڑا کیڑا چونسہ لیٹ چونسہ لیٹ چونسہ اچھا سمر کے نام پہ چونسہ چونسے کے نام پہ سمر پتہ نہیں کیا کے بیچا جا رہا ہے چونسہ اصل میں ایک ہی ہے جو ان میں ریٹول کے فوراں بعد آتا ہے اور وہی اصل مزے کا چونسہ ہے سفید چونسہ اصل میں سفید چونسہ ہی ہے جو تھوڑا سا مطلب ہارڈ ہوتا ہے اور اگر ذرا پاک جائے تو وہ ربری سا بن جاتا ہے ربر لائک ہو جاتا ہے بہت مزید کی چیز کیا آپ بات ہے جی اللہ پاک کی اتنی بڑی انائے تھا یہ پاکستان میں پاکستان جیسا یہ چونسا اور انور اٹور پوری دنیا میں ایسا عام نہیں دسہری سندھڑی اچھا عام بھی عجیب قوم ہے کہ پوری دنیا میں ہر طرح کا عام لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں اور عام کی خاصیت ہی اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ عام کی مختلف قسموں کو مختلف پھل بھی تصور کر لے تو واقعتاً بلکل ایک عام کا جو ٹیسٹ ایروما جو کچھ اس کے اندر ہے وہ دوسرے عام سے اتنا مختلف ہے کہ وہ پھل ہی ایک مختلف پھل ہے وہ دیکھو نا انور اٹور آپ کھاؤ اس کا ذائقہ یہ نہیں کہ قریب تر دیکھو نا ایک چیز کی جیسے خوبانی ہے وہ دو تین طرح کی خوبانی ہے پاڑی خوبانی ہے مری کی خوبانی ہے یہاں کی خوبانی ہے تھوڑا بہت فرق لگتا ہے نا لیکن عام ایک ایسی چیز ہے پاکستان میں دو سو سے زیادہ قسمیں ہیں لیکن ہم صرف چار قسم کا زیادہ زیادہ عام کھاتے ہیں اور اب ان چاروں کو بھی دیکھیں کہ ان کے ذائقے میں زمین آسمان کا فرق ہے زمین آسمان بلکل پھالی فرق ہے ہلو آم اٹھنڈے کارلو ریکارڈنگ مکرنہ لیے تھینکیو کیا فصول باتیں گھتا ہے آم اٹھنڈے کارلو جیسے سارا کچھ تمہارے جانے پر ٹھڑا کیا ہوتا ہے کھانا لگا ہوتا ہے میں ٹھڑا تو کار دے نا باکھی جا آکے تو کٹھنا کٹھنا سمیاری ہے اچھا تم نے منہ یاد ہے کچھ اور سا پہلے اس کا ذکر کیا تھا کہ ہمارے ہاں جو آم کو پیل لگائی جاتی ہے آم پکانے کے لیے جو کیلشیم کاربائٹ کا بے رحمانہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس پہ آپ نے بڑی سہر آسل گوز وہ پڑیاں جو بیچ میں رکھتے ہیں پڑی جو رکھی جاتی ہے یار وہ آم کا جو پورا جو تم نے ایک نقشہ کھینچا ہے نا آم کا اس کا بڑا غرق کرنے میں کوئی قسر اٹھا نہیں رکھی اس پڑیاں نے وہ زہر ہے تو زہر مگر اب جتنی کھپت ہے نا جی میں ارز کرتا ہوں اس کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا یہ ہمارے ہاں ایک مسکنسپشن ہے یہ لوگوں کی لاعلمی ہے کہ ہم اپنے ہاں لوگوں کو یعنی پاکستان میں پیدا ہونے والا جو آم ہے وہ تو اس پڑی یا کیلشیم کاربائٹ سے پکایا جاتا ہے لیکن جو ہم بیرونے ملک بھیجتے ہیں اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتے ہیں کیلشیم کاربائٹ کو اس لیے کہ ان ملکوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے اس زہر کو آم کے قریب نہیں جانے دینا ایک پیٹی بیوان ہی جانے دیتے ہیں نہیں تو دوستان شباہ شریف صاحب نو ڈاکٹر نے تو آنو آم با منہ کیتے ہیں نیسا آنو نہیں منہ کیتے ہیں ساڑھی ہم بھائیں جو تو پڑی اکڑا ہو حضرتی ہے پڑی آنے ہم ساڑے ہیں حضرت میں یہ جو کیلشیم کاربائٹ ہے نا یہ جب اس کی پڑیا جو ہے وہ آموں کی ایک ایک تیہ لگا کے اس کے اوپر کلشیم کاربائٹ کی ایک ایک پڑیا رکھی جاتی ہے وہ کلشیم کاربائٹ جو ہے وہ گیسز کا اخراج کرتی ہے اور وہی جو گیسز ہیں وہ آم کے چھلکے کے اوپر آپ کو جمی ہوئی بھی ملتی ہیں جس میں آرسینک بھی ہے جس میں مرکری بھی ہے جنیسا آب تاڑی گال دن آلین جی ہاں جی ہاں جی کر رہے ہیں جی میں پیٹی باڑی آب کھان دا ہے تو پیٹی باڑی آب کھانا ہے اوہ یا خدا ہے دکان دا ہے ملت شیک آس سے کھڑنے ہوتا ہوتا ہے کیا ہے وہ لوگ باز کہتے ہیں کہ جی وہ تو چھلکے کے اوپر ہی لگی رہ جاتی ہے اگر آپ چھلکا اتار کے آپ کاٹ کے اس کے کیوبز کھاتے ہیں پھر تو کسی آتک بات سمجھ میں آتی ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم آم کے پیسز کھاتے ہیں تو پھر ہم چھلکے زمیت کھاتے ہیں تو وہ دانتوں کے ساتھ لگ جاتی ہے وہ پھر آپ کو تین چار طرح کی بڑی خطرناک بیماریاں انایت کر جاتی ہیں یہ جو گیسز ہیں یہ آپ کو کینسر بھی کر سکتی ہیں پھر یہ آپ کو خوراک کی نالی کی انفیکشن اتا کر سکتی ہیں گیسز آپ کو یہ زخم دے سکتی ہیں خوراک کی نالی میں کینسر تک بھی بعض معاملات میں نوبت پہنچ سکتی ہے اس لیے جتنی آپ دیکھیں نا گستاخی ماف یہ دیکھو کہ کتنی خطرناک ہے یہ چیز اور بخدا اتنی رنج والی بات ہے کہ حکمران سوئے ہوتے ہیں ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ قوم کو کیا کھلایا جا رہا ہے یہ ہماری ڈیوٹی ہے یہ ہمارا فرض ہے اللہ تعالی نے ہمیں اختیارات سومپے ہیں یہ ہمارا فرض ہے اس کی ہمیں پوچھ ہوگی اگلے جہان اس کی پوچھ ہوگی کہ آپ نے آپ نے جانتے بوچھتے ہوئے بھی کیوں نہیں اس پہ کوئی احکامات جاری کیے کہ قوم کو آپ اتنی بڑی بڑی بیماریوں سے کیوں نہیں بچا رہے بھائی کیوں نہیں اس پہ پبندی لگا رہے کہ یہ پوڑیاں نہ بیچ میں رکھی جائیں تو سر جی باہر والی پیٹی میں تو پوڑی نہیں رکھتے تو وہ پھر کچھا ہم بھیج دیتے ہیں نہیں کچھا ہم نہیں بھیجتے ہیں وہاں پہ اس کو ٹریٹ کر کے بھیجتے ہیں جو پیل لگائی جاتی ہے وہ پیوریفائیڈ ایتھلین کی وہ چیمبرز بنے ہوئے ہیں اور چیمبرز کے اندر وہ گیس دی جاتی ہے اس کی کوئی بو نہیں ہوتی وہ آڈرلیس گیس ہوتی ہے اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اور اس کے اندر رکھ کے پیوریفائیڈ ایتھلین میں اس کو کیا جاتے ہیں ٹریٹ کیا جاتے ہیں اور پھر وہ عام جو ہے وہ باہر بھیجے جاتے ہیں اگر جو عام ایکسپورٹ ہونے والے ہیں ان کو اس طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں تو پورے ملک میں جو آپ عام دے رہے ہیں اس کو کیوں نہیں آپ اس طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں آپ کے ہاں سوغات سمجھ کے نہیں بلکہ سواب سمجھ کے عام کھایا جاتا ہے تو آپ اس سوغات کو تھوڑی سی تکلیف کر کے تردد کر کے آپ کیوں نہیں پیوریفائیڈ ایتھلین کے چیمبرز میں رکھ کے ٹریٹ کر سکتے ہیں آپ اتنا بڑی مقدار میں عام باہر بیجتے ہیں تو آپ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں تو ہمارے ہاں جو ہم کھاتے ہیں ان کو کیوں نہیں ٹریٹ کیا جاتا ہے زیادی ویسے یہ بڑوں سے زیادہ تو بچے کھاتے ہیں ہم نہیں بڑے بھی کام نہیں کرتے موں میں کوئی دانت نہیں ہوتا پھر بھی کہہ رہے میں چاہتے ہیں جو کلو کھا جائیں یار دو کلو اور کتنے کھانے ہیں بابا جی آپ نے دو کلو اللہ کھلو توبہ کھا رہے بیورگ جو ہیں ان کی عزت کیا کل کو آپ نے بھی ہونا ہے سے